ہم نے جس طرح پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ جیسے سے موسم تبدیل ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ نئے ٹرینز بھی لے کر آتا ہے کچھ اچھی چیزیں بھی لے کر آتا ہے کچھ پوری بھی لے کر آتا ہے تو اب چونکہ گرمی کا جو ہے وہ آخاز ہو رہا ہے بلکہ ہو گیا ہے گرمی آ رہی ہے تو ویسے ویسے سکن پرومنمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایکسیسیو پسینہ آنے سے بھی آپ کی سکن کو اثر ہوتا ہے کئی دفعہ اکنی پرابلمز ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ پسینہ آنے سے لوگ دوسرے جو دوسروں کے نسبت ہے سمیل کا بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے فنگس ہاتھوں میں لگ جاتی ہے مطلب جب گرمی آتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں ان تمام ایشوز کو کیٹ کرنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا بھجوہات ہیں ہم نے دعوت دی ہے اپنے سٹوڈیو میں ڈرمیٹولوجسٹ ہے مہت نشید ڈاکٹر عظیم جانگیر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ سر آپ کی وقت کا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بھی ان کی پیشنٹ آپ سے کچھ سال پہرے رہ چکی ہوں تو بہت غور سے سنیے گا جو یہ ٹپس آپ کو دیں اور جو اس حوالے سے آپ کو بتائیں بہت زیادہ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں بہت نقصان دے ہوتا ہے یہ بڑی انٹرسنگ چیز آپ نے کہی کہ لوگ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پسینہ آنا اگر بند ہو جائے تو کوئی بیماریاں ہو جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہتے ہیں سکن پر پرابلمز کیوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے اور کافی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پسینہ آنا بند ہو جائے اگر آم پٹس میں بند ہو جائے تو جی پتہ نہیں کوئی بیماری نہ ہو جائے لوگ اس لئے ڈیوڈورینڈ نہیں لگاتے تو یہ مت ہے اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں لوگوں کا وہم و گمان ہے پرانا کہیں چلا آ رہا ہے تو پسینہ آنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایکسیسیو پسینہ آنا جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہاں پھر سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے ان ایریاز میں وہاں پہ فنگس کا ہونا چونکہ فنگس جو ہے یا فپوندی آپ اس کو کہہ رہے ہیں جو لوکل زبان میں یہ وہی ہے جو کائی آپ کے لگ جاتی ہے جس طرح کوئی پودوں کے قریب یا جہاں پہ ہمیڈیٹی ہو تو جہاں پہ ہمیڈیٹی زیادہ ہے جہاں پہ حبس کھمیلیں زیادہ ہے اور جہاں گرمی زیادہ ہے وہاں پہ فنگس لفز ٹو گرو اور وہ جو ہے وہ بھی پھر پسینے سے زیادہ ہو سکتا ہے پسینے سے اسی طرح بہت ساری جگہیں جس طرح آپ کے گروائن میں یا ایسی جگہیں جہاں پہ رب ہو رہی ہوتی ہیں آم پٹ میں یا ٹانگوں کے درمے جہاں پہ سکن بار بار رب ہو رہی ہے وہاں پہ اگر آپ پسینہ زیادہ آئے گا تو وہاں پہ رگڑی جاتی ہے سکن ایک اگر میں بڑی آسان زبان میں اس کو بتانا چاہوں اور جہاں سے سکن زیادہ رگڑی جائے وہاں پہ سکن کی ایک بہت باریک سی لیئر اوپر سے اتر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہاں پہ فنگس کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے بیکٹیریا کی بھی ہو سکتی ہے اور پھر وہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے گرمیوں میں اس کا مختلف لوکل لوگوں نے نام تو رکھے میں لیکن وہ رگڑ نے اسے جو ایک جلد کی اس کو انٹر ٹرائیگو ایک بیماری اس کو کہتے ہیں وہ بڑی آسانی سے ٹریٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ کئی دفعہ لڑکیاں جو ہیں ٹینیجورز جو ہیں وہ بڑی شکایت کرتی ہیں کالوجز گرلز جو ہیں کہ جب گرمی آتی ہے تو دانے بہت بڑھ جاتے ہیں پمپلز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آئیلی سکن بہت ہو جاتی ہے ایک تو کریں کیا اور یہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ گرمی وجہ ہوتی ہے جیسے کہ گرمی زیادہ ہو گئی آپ تھنڈی چیزیں کھائیں کیا یہ بھی وجہ ہوتی ہے دیکھیں تھنڈی چیزیں اور گرم چیزیں کھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے دانوں سے دانوں میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایکنی میں یہ دانیں جو ہیں وہ چاکلیٹ کھا کے زیادہ ہو جاتے ہیں یا انڈا کھا کے زیادہ ہو جاتے ہیں یا گرم چیزیں یا سرد چیزیں ایکچولی اگر آپ تو میں اکثر مریضوں کے یہ بتاتا ہوں کہ جی علاج پہلے کرنے دیں ہمیں اس کے بعد آپ اپنی مرضی کی چیز کھا کے دیکھیں اگر نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ بیماری تھی اگر سچ مچ کسی چیز کے اگر آج آپ نے کوئی چیز کھائی اور اگلے دن فیس پہ آپ کے کوئی دانہ نکل آیا ہے یا جسم میں کسی جگہ دانہ نکل آیا ہے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایلرجی ہے اس چیز سے اچھے ڈاکس صاحب میں یہاں پہ آپ کو ذرا معذرت کے ساتھ کروں گی ایک اہم خبر جو ہے وہ ہم آپ کو یہاں پر دے دیں وہ خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر خوادہ ساتھ درفیق جو ہے وہ نیب لاہور میں پیش ہو گئے ہیں انہیں آج طلب کر رکھا تھا پیراغون کے معاملے پر بھی مصروفیات کے بائیس و بائیس مارچ کو پیش نہیں ہوئے تھے لیکن آج وہ جو ہے پیش ہو گئے ہیں ساؤدھ ورڈ جو ہے ہمائیں نمائندے ہمارے صاحب موجود ہوں گے ساؤدھ بتائے گا تو آج وفاقی وزیر جو ہے وہ پیش ہو گئے ہیں اس کیانل میں آج بلکل ہے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سادھ رفیق بائیس مارچ کن کو طلب کر رکھا تھا لیکن آج وہ آئے ہیں بغیر پروٹوکول کے یہاں پر پہنچے ہیں خواجہ سادھ رفیق کے یہاں پر جب پہنچے ہیں تو پروٹوکول ان کے ساتھ موجود نہیں تھا یہاں پر نیبل ان کو طلب کر رکھا تھا فیراغون آزن سسائٹی کا کیس ہے اس حوالے سے ان کو طلب کر رکھا تھا یہاں پر خواجہ سادھ رفیق آئے ہیں اور نیب کی تحقیقاتی ٹیم تین ٹکلی تحقیق ساتھی ٹیم کے روپ اور یہاں پر وہ پیش ہوں گے اور انہوں نے پیاراغون ہاؤزن کے حوالے سے جو کچھ ریکارڈ تھا جو کچھ ان کے پاس تفضلاتی وہ نیب کی تفضلاتی ٹیم کو یہاں پر کلم بن کروائیں گی ٹھیک بہت شکریہ ساود اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے تو خواجہ سادھ رفیق آج پیاراغون سسائٹی میں پیش ہو گئے ہیں سے ہی کانٹینیوم کی رہے گا اس بات کو تو پہلے تو پسینے کی بات ہو رہی تھی کہ زیادہ آنا اور کم آنا تو جو زیادہ ایکسیسیف پسینہ جب آتا ہے لوگوں کو ضرورت سے زیادہ پسینہ آتا ہے وہ بڑی امبیرسمنٹ اور بڑے پریشان ہو جاتا ہے اور یہ جو ایکنی کا ایشو ہے یہ بھی پسینے کا ایکنی کا جو میں بتا رہا تھا کہ ایکنی میں لوگوں کا وہم یہ ہوتا ہے کہ چند چیزیں کھانے سے یہ خاص موسم میں ایکنی ہوتی ہے یہ اس کا بڑا کم چانس ہے ایکنی جو ہے وہ آپ کے جو آئل گلینڈ انجل کے ان کی ایک بیماری ہے اور اس کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو دوائیاں اور بڑی سستی دوائیاں آویلبل ہیں اور پاکستان میں الحمدللہ کے ایکنی کی میں کہوں گا جو دنیا میں اگر ہنڈر پرسنٹ میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ دوائیاں بہت چیپ آویلبل ہیں تو اگر اچھا ڈاکٹر کوئی بھی ہے جو ڈرمٹولوجز خاص طور پر جسکن سپیشلز بڑا آرام سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے اگر ٹریٹمنٹ دوائیوں سے نہ ہو تو آج کل لیزرز بھی ہیں جو کہ ان سیبیشیس گلینڈز کو سکیٹ دیتی ہیں اس سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اور اگر دانوں کا کوئی نشان پڑھ جائیں تو ان کا بھی آگے اب تو حل بہت دار ایک ایک بہت اہم چیز ہے یہ جب ایکنی ہو جاتی ہے آپ کے سکن کے اوپر یہ جتنی میٹس کی آپ نے بات کی لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کھانے پینے سے ہو گئی گرمی سے ہو گئی لیکن ایک ایشو مجھے یاد ہے کہ جب میں آپ کے پاس آئی تھی وہ ہمونل ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے لڑکیوں کے اندر اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ غزہ اس قسم کی نہیں ہے اس وجہ سے بھی ان کی سکن بہت داری ایکنی میں جو اکثر اگر ایکنی کے ساتھ اگر آپ کے خاص طور پر چن پہ یا چہرے پہ بال نکلنے لگ جائیں اور سر کے بال کم ہو جائیں تو پھر یقینی طور پہ آپ کو چاہیے کہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جو آپ کا ہارمون کا ٹیسٹ کر سکیں تو ہم لوگ جو ہیں روٹین میں اگر کنی شک پڑے تو ہارمون کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور اس سے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ کافی دفعہ جو ٹپیکل ایک خواتین سمجھا جاتا ہے پران زمانے میں کہ جی ایک بڑی تھوڑی سی موٹی ہوں چبیں ہوں اور ان کے ہارمون کے زیادہ چانس ہوتا ہے خطرہ تو وہ ایسا کوئی نہیں ہے ٹیسٹ کروا لینا اس صورت میں کافی حق بہتر ہے اس سے کافی بچا جا سکتا ہے اچھا اور آپ صاحب ابھی جو آپ فانگرز کی بات کر رہے تھے بہت سارے لوگ صبح واک بھی کرتے ہیں جوگنیو پہ اتلیتز بھی ہیں جوگرز پہننے سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے اس لیے اس کا نام ایتلیٹس فٹ رکھ دیا گیا ہے کہ جب آپ نے پاؤں بند رکھے کافی دیر تک اور اگر پاؤں دھوئے لیکن خوشک نہیں کیا انگلیوں کے درمیان تو انگلیوں کے درمیان جو مویسچر آئے گا وہاں پہ فانگرز وڈ لف ٹو گرو چونکہ فانگرز لفز ٹو گرو ان ہارٹ ہیومیڈ مویسٹ انوائرمنٹس تو جہاں پہ ہارٹ ہیومیڈ ہو وہاں پہ فانگرز لفز ٹو گرو تو اس میں انگلیوں کا درمیانی حصہ جو ہے وہ ان کے لئے خاص طور پر تیسری اور چوتھی انگلی کے درمیان والا ہے چوتھی اور پانچویں انگلی کے درمیان والا ہے یعنی جو پاؤں کی انگلی ہیں وہاں پہ فانگرز بہت زیادہ گرو کرتا ہے کچھ لوگوں کی ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی کرتا ہے گرو لیکن وہاں پہ کم چانسز ہیں ہاتھ پہ فانگرز کے گرو کرنے کا چانس جو ہے وہ ریلیٹیفلی کم ہے یہ جو اب چونکہ گرمی بھی آ رہی ہے تو جن کی آئلی سکنز ہوتی ہیں یا جنہیں یہ پرابلم ہوتی ہے اکنی کی بھی تو آئلی سکنز کے لئے چونکہ گرمی میں اور پسینہ آتا ہے کچھ ہے ٹیپس کیا یوز کریں کہ یہ ذرا کم ہو جائے پسینہ دیکھیں پسینہ جو ہے گرمی میں دو چیزیں نمبر ایک تو یہ کہ پاکستان میں جس طرح کہ ہم لباس آپ پہنتے ہیں آج کل تو پھر لونز کا اتنا لونز بھی نہیں ہوتی اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ایری کوئی بھی اگر کپڑا جس میں سے آپ کی پرسپیریشن اتنی وہ پہنے دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو سچ مچ اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہاتھ ملاتے ہیں تو بڑے ایمبرس ہوتے ہیں چونکہ ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے آپ کی عام پٹس میں بغلوں میں پسینہ آنے لگ جاتا ہے کچھ لوگوں کے تو یہ والے جو دو ایریات ہیں خاص طور پر ہاتھوں اور پاؤں پر پسینہ آتا ہے پاؤں میں بہت زیادہ سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے اس کے لئے دوائیاں پہلے تو کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم لوگ کے دیکھنے کے لئے کہ کوئی بیماری کی وجہ سے تو پسینہ نہیں آرہا کچھ لوگوں کو کچھ بیماریوں کی وجہ سے پسینہ آتا ہے اور ان کے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں اگر وہ بیماری کی وجہ سے پسینہ نہیں آرہا یہ میری نولیش بھی بہت بڑا اضافہ تھا کہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پسینہ آتا ہے اور دکس آپ سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کونسی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کے لئے کیا پرکاوشنز اور وینڈکیشنز وہ ضروری ہیں لیکن یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں آپ کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھی رہے گا یہ کئی کھیلے کی جگہ ہے کیوں آپ نے جان کھترے میں ڈال رہے ہو سوری انگر ہلتی ہو گئے مگر انگل آپ کیوں نے جان کھترے میں ڈال رہے ہیں ہے کیا پھر انگل آپ نے ہلمنٹ کیوں نہیں پینا سوری بیتا اب ٹھیک ہے آج بچھو نے کیا کہ کرنا ہے کہ ہم نے سے کھتر آپ کی کھتے ہیں ہم نے جان کھتے ہیں بے ایک ہم پی بے ٹھیک ہے ہم لیٹ ہو گئے ہیں ہم نے سمیڑا دیں جب ہم ٹھیک ہے ہاں ہاں بچھو بس پہنچا ہے میں پوچھ رہا ہے انکل کیا آپ مجھے میرے گھر دروپ کردیں گے آپ کو نہ بیٹا گاڑی میں کیسے آئے اور جانا کھا ہے آپ کو اور ٹو مینی قویسٹنز اوکی آپ کو گھر کہا ہے ویلکم بیک ویلز بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پسینہ بیماریوں کی وجہ سے بھی آتا ہے کون سی وہ بیماریاں ہیں میرا کہلے یہ شہریوں کیلئے بھی ایک نئی بات ہوگی کہ اکثر ہم مختلف چیزیں اٹیچ کر دیتے ہیں لیکن اصل ڈائیگنوز کی طرف نہیں جاتے تو کیا پرکاوشنز ہو سکتی ہیں کون سی وہ بیماریاں ہیں دیکھیں جب بہت زیادہ پسینہ آتا تو ہم تھائیرویڈ کو چیک کرتے ہیں آپ کا تھائیرویڈ گلینڈ ایک یہ تو آسان یا زیادہ لوگوں کو پتا ہے اس میں آ سکتے ہیں کچھ ایسی دوائیاں ہیں جس کے کھانے سے بھی پسینہ زیادہ آ جاتا ہے پھر کچھ ایسی بیماریاں اور جس کو زیادہ کامپلیکس ڈیزیزز ہیں جس میں کہ ایک جگہ کی وہ نرف سپلائے جو آپ کے سویٹ گلینڈز کو یعنی آپ کی جلد میں اللہ نے ملینز آف سویٹ گلینڈز رکھیں یا پسینہ بنانے والے گلینڈز رکھیں اور پسینے کا لوگوں کو کافی دفعہ ایک اچھا سوال پوچھتے ہیں کہ پسینہ آنے کا فائدہ کیا ہے پسینہ آنے کا اللہ میں نے یہ رکھا ہے فائدہ کہ پسینہ جب ہلکا سا آتا ہے جب آپ بہت زیادہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے فرد کے لئے بہت زیادہ گرمی ہے اور ہلکا سا پسینہ آ جاتا ہے پسینے پر جب ہلکی سی ہوا لگتی ہے پانی کے اوپر جب ایویپوریٹ ہوتا ہے تو وہاں کی کولنگ افیکٹ آتا ہے تو پسینہ تو آنا جو ہے اگر آپ جاغنگ کر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ اچھی بات ہے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے جن کو اب نارملی زیادہ پسینہ آئے کہ کوئی ان کو کچھ لوگوں کا انگزائیٹی میں زیادہ پسینہ آنے لگ جاتا ہے اتنا زیادہ آتا ہے کہ اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا میں کسی جگہ پریزینٹیشن کرنے گیا ہوں یا گئی ہوں اور پورے کا پورا آم پٹس میں اتنا پسینہ آئے کہ پوری شیٹ اس سے خراب ہو گئی تو اس کو جو ہے اس کو ہائپر ہائیڈروسز نام ایک بیماری کہہ لیں آپ اسے ایک کنڈیشن کہہ لیں اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر زیادہ ہائیڈروسز پسینے کے زیادہ آنا تو اس کے لیے آپ دوائیوں سے بھی علاج کر سکتے ہیں ایک مشین ہوتی جس میں ہم ہاتھوں کو رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پانی دس منٹ کے لیے اس میں پانی ہوتا اور ایک خاص قسم کا کرنٹ جو کہ پڑتا نہیں ہے کرنٹ لیکن خاص قسم کی والٹیج اس میں دی جاتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتا خدا نہ خاص طور پر کرنٹ نہیں ہوتا لیکن ایک خاص قسم کے مشین ہے اس میں ہم اسے آئیونٹو فریسز بولتے ہیں اس سے وہ والے جو گلینڈ جو کہ پسینہ زیادہ بنا رہے ہیں وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس کو پہلے تو روزانہ کرنا پڑتا ہے پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن اور وہ پانچ ساتھ مینر کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور پھر کافی حد تک اس سے نجاز ہی جا سکتی ہیں ایک چوری پاکستان میں جس میں میں اکثر بتاتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ الحمدللہ اتنی کوسلی نہیں جتنی دنیا میں ہوتی ہے لوگ درتے زیادہ ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کہ جی پتہ نہیں کتنی مہنگی ٹریٹمنٹ ہوگی اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جب وہ غلط ڈائیگنوزز پہ سالہ سال جو دوائیاں لیتے ہیں وہ زیادہ کسلی پڑ جاتی ہیں اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو آپ کا اس ٹریٹمنٹ سے بھی تو پھر بوٹاکس لگایا جا سکتا ہے بوٹاکس کے انجیکشن تھوڑے تھوڑے اور وہ پاکستان میں الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ایک یہ بوٹاکس دوائی ہے اس کے ہم تھوڑا تھوڑے انجیکشن جلد میں ہاتھوں کی جلد میں اور پاؤں کی جلد میں لگا دیتے ہیں یا آم پٹ میں جہاں پہ بہت زیادہ پسین آتا ہے وہ چار مہینے سے سال تک اس کا افیکٹ رہتا ہے اچھا یہ بوٹاکس تو چلیں ٹریٹمنٹ کیلئے یوز ہو گیا اب ہمارے پاس جو نیا ٹرینڈ نظر آتا ہے فیلرز یوز کی جاتے ہیں سکن پہ بوٹاکس ینگ نظر آنے کے لیے کی جاتے ہیں ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی آپ کی سکن پہ گلو آ جائے گا یہ چیزیں آپ کی اندر چلی جائیں گی یا باہر آ جائیں گی مطلب اتنی چیزیں آسی کی یہ پہلے تو یہ بتائے گا آپ نیچرل کسی بھی چیز کے ساتھ فائٹ کریں مطلب ڈسٹرکٹو کریں اس کا نتیجہ ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ وہ کچھ ڈسٹرکٹو آتا ہے لیکن یہ کتنا فائدہ مند ہے آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں دیکھیں ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز جب آپ یہ لگا فلر کی بات کر لیتے ہیں اب جو فلنگ سبسٹینس جو آج کل فلنگ سبسٹینس یہ فلنگ کیا وہ جو میٹیریل ہے یہ نیچرل میٹیریل ہی ہے یہ انیچرل نہیں ہے لیکن آپ کے جلد میں جہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جون جون ہم بڑے ہوتے ہیں یا ہماری عمر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے یا کافی تو عمر زیادہ نہیں بھی ہوئی اکثر آپ نے دیکھاؤ گا آنکھوں کے ہلکے نہیں صرف پڑھتے بلکہ آپ کہتے ہیں کھڑے پڑھ جاتے ہیں نیچے کو چلے جاتی ہے جلد جو ہے کہتے ہیں یہ آنکھیں دھنسی ہوئی لگتی ہیں یا آنکھیں لگتے ہیں اندر چلی گئی ہیں یا میری جی چیک بون بڑی ہائے تھی لیکن اب چیک بون جب بیٹھ جاتی ہے تو اس سے ساری جلد ڈھلک جاتی ہے تو اللہ میانے آپ کی بون اور جلد کے درمیان میں فیٹ رکھا ہے تاکہ اس کی کشننگ ملے جس رہا آپ نے دیکھاؤ گا جو رضائی اگر نہیں آپ نے لیا وہ بڑی آپ کو پھولی اور اچھی لگے گی اسی طرح جلد ہے وہ خاص جگہوں پہ بھری ہوئی ہوتی ہے بھرا وچی رہا ہوتا ہے لیکن موٹا نہیں ہوتا لیکن خاص طور پر چیک بون تو ایسی جگہوں پہ اگر وہ چیک بون میں سے فیٹ نکل جائے تو یہاں پہ آپ کے لاف لائنز پڑھ جاتی ہیں تو وہاں پہ آج کل جو فیلر سبسٹینسز آئے ہیں یہ آپ کی نیچرل جلد کے حصے سے سمجھ لیں حصہ ہی ہے تو اصل مسئلہ جو آپ کو دیکھنے میں آئے گا ابھی ایک آپ کے مشہور اداکار تھے بچارے جن کا ابھی ہیٹ ٹرانسپرانٹ کا مسئلہ ہوا وہ اتنا سوشل میڈیا پہ اگر آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے جو کہ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں لیکن کہتا ہے اس سے علاج کرائیں گے یا وہ ڈاکٹر جس کی وہ سپیشلٹی نہیں ہے تو پھر پرابلمز ہوتے ہیں لیکن بچارے اس پروسیجر کا نام بدنام ہو جاتا ہے حالانکہ ڈاکٹر نے اگر غلط کر دیا تو وہ پروسیجر تو ٹھیک تھا اس طرح جو بوٹاکس ہے بوٹاکس جھریوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان جھریوں کے لیے لوگ جو کہ لاکھوں روپے کی کریمیں استعمال کرتے تھے اب چند ہزار روپے میں بوٹاکس کے انجیکشن لگوا کے وہ جھریوں جو ہیں تقریباً چھ مہینے تک چار سے چھ مہینے تک بلکل غائب ہو جاتی ہیں کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہی بوٹاکس جو ہاتھوں پہ جب لوگوں کے پاس ابھی بھی کچھ لوگ یا پاکستان میں تو الحمدللہ ہم لوگ اتنا بوٹاکس کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی لوگ سرجری کرواتے تھے کہ پسینے کو بغلوں میں آنے سے بند کریں چونکہ پوری پوری شٹ ان بیچاروں کی بھیگ جاتی یعنی ایمبرسمنٹ اتنی ہوتی ہے ہاتھ ملانا لوگ پسند نہیں کرتے ان لوگوں سے جن کو کہ بہت زیادہ پسین آئے پاو میں اتنی زیادہ سمیل آنے لگ جاتی ہے کہ جوتا پہننے کے بعد کہیں اگر مسجد میں بھی جائیں تو لوگ ایمبرس ہوتے ہیں تو وہاں پہ بوٹاکس جو ہے وہ ہمارے لیے ان لوگوں کے لیے تو ایک نعمت سے کم چیز نہیں ہے تو یہ چیزیں جو آئیں ہیں اگر اس کا ایکسیسیو یوز نہ کریں جس طرح لوگ میرے پاس اکثر آتے ہیں یہ میرے ہونٹ جو ہیں وقت کے ساتھ پتلے ہو گئے یہ شروع سے ہی پتلے تھے یہاں پہ لپسٹک بھی نہیں لگ سکتی اور پورے چہرے کے مناسبت سے ہونٹ بہت باریک ہیں تو اگر آپ اس میں ہونٹوں میں تھوڑا سا فلر کر دیں تو وہ ان کی لپسٹک بھی وہاں پہ ٹھہرتی ہے اور ہونٹ بھی بڑے اچھے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں لوگوں کی ناک جن کی بہت زیادہ اندر کو گئی ہوتی ہے درمیان میں دیکھو جس کو پھینی ناک لوگ بولتے ہیں اس کو تیکھا کیا جا سکتا ہے بغیر کسی سرجری کے تو یہ چیزیں پہلے اویلیبل نہیں تھیں تو اب الحمدللہ ہمارے پاس نون سرجیکل چیزیں جو ہیں سکن کی جو ڈھلک جاتی ہے یہاں سے تھوڑی لٹک گئی جس کو ہم جاولد بولتے ہیں پہلے ہم صرف اس کا فیس لفٹ کرتے تھے آج کل ہم ہائی فو ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس کو کھینج دیتے ہیں بغیر کسی سرجری کے کافی حد تک اس میں کھچاؤ آ جاتا ہے تو سرجری سے ہمیں بہت حد تک کاسمیٹک سرجری سے کہتے تو ابھی بھی ہم اس کو کاسمیٹک سرجری ہی ہیں لیکن اب تھریڈ ہم کر دیتے ہیں پہلے ہمیں پوری یہاں سے جلد کو کٹ کے فیس لفٹ کرنا پڑتا تھا آج کل ہم تھریڈ لفٹ کر دیتے ہیں کہ ایک دھاگہ جلد میں ڈالتے ہیں بلکل لٹرلی ایک سوئی سے دھاگہ ڈال دیتے ہیں اس میں کوئی در نہیں ہوتی کیونکہ سن کر لیا جاتا ہے کوئی بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پندرہ بیس منٹ میں دھاگہ وہ ڈال دیتے ہیں اس کو ہم تھریڈ لفٹ بولتے ہیں تو یہ اتنی ساری الحمدللہ آپ ٹریٹمنٹ سے آگئیں ہیں ریڈیو فریکونسی ایک ٹریٹمنٹ ہے جس سے کہ آپ ہلکی سی ہیٹ کو جلد کو تھوڑا ہیٹ دیتے ہیں لیکن اتنی مناسب ہیٹ کے جس سے جلد نہ جلے لیکن جلد کے نیچے ٹائٹنی ہو جائے پھر ان سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی چیز ہے کہ آپ اتائیوں کے پاس نہ جائیں ان کو پھر اتائی ہی کہا جائے گا پھر اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ پھر یہ کرا لیتے ہیں وہ ان کے لیے پھر آگے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں وہ اس کے کچھ اور ہی ریزال سامنے آتے ہیں ناک صاحب ایک اور ہماری سائٹی کے اندر سپیشلی پاکستان میں خواتین میں یہ جو کچھ کریمیں مکس کر کے جو ریواج ہے اب تو ریواج ہی سے کہا جا سکتا ہے اور پھر اس کیپسولز ڈالے جاتے ہیں کسی قسم کے یہ کیا ہے دیکھیں اتنی انٹریسٹنگ چیز ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہمیں دوائیاں بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مل جاتی ہیں یہ بھی ایک کسی حد تک تو انعمت اس لیے ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس دو ہفتے کی دوائی کھائیں اس کے بعد واپس ہیں اور آپ نہیں جاستے کم سے کم تیسرے ہفتے کی دوائی بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے لی جا سکتی ہے لیکن اس کو ہم میس یوز کرتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن ہی ہوتی ہے جو گورمنٹ بند کرے بھائی گورمنٹ کیوں بند کرے آپ خود خود سے کیوں لیتے ہیں دوائی بلکل ہر چیز گورمنٹ میں ڈالنا جاتی والی بات تو وہ جو تین کریمیں بھی مکس کی جاتی ہیں اس میں سے ایک سٹیروائڈ کی کریم اب وہ جو سٹیروائڈ کی کریم جو ہے یہ درمو ویٹ بیٹنو ویٹ اس طرح کی کریمیں ہیں یہ سٹیروائڈ کی کریمیں ہیں یہ بڑی اچھی دوائیاں ہیں لیکن اس صورت میں جب آپ کو خاص بیماری ہو اگر آپ یہ سٹیروائڈ کریمیں ڈالیں گے اور سٹیروائڈ کریمیں اس کے اندر ڈال کے مکس کریں گے اور اس کے بعد لگانے لگ جائیں گے تو جلد پہ دانے بھی نکلیں گے جلد اتنی باریک ہو جائے گی کہ جلد کی رگیں نظرانی شروع جاتی ہیں رنگ گورا بلکل تھوڑے دنوں کے لیے ہوگا چونکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے سٹیروائڈ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ رنگ بنانے والے سیلز کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیتی ہے اور وہاں پہ لیکن ساتھ ہی ساتھ جلد اتنی باریک ہو جاتی ہے رنگ گورا تو ہو جاتا ہے لیکن وہاں سے ڈسک رومیاز یعنی کہیں سے زیادہ گڑا ہو جائے گا کہیں سے کم ہو جائے گا اور جلد کے نیچے سے رگیں نظرانی شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد دانے بن جائیں گے تو وہ اتنا ہاریبل کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جس کو ٹھیک کرتے کرتے ہمیں کم سے کم ڈیٹ سے دو مہینے لگ جاتے ہیں دوائیاں چھڑوانے کے بعد بھی اور اس کے بعد پھر جلد پہ بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں اسی جلد پہ تو مجھے کبھی سے سمجھ جاتی ہے اچھے بھلے پڑے لکھے لوگ بھی یہ کرتے ہیں تو خدارہ ان کریموں کو مکس نہ کریں کسی بھی اچھے سکن سپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں اور اب اس سے زیادہ خطناک باگ دیڑک سکر یہ ہے کہ اس پہ کیپسولز بھی ڈالے جاتے ہیں اب دیکھ لیں اس سے بھی زیادہ خطناک اچھا لوگوں کو شاید یہ نہیں اندازہ کہ جلد کے اندر سے دوائیاں جلد سے آپ کے سسٹم باڈی میں بھی جا سکتی ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بہت ساری دوائیاں آج کل وہ پیچ کی صورت میں ملتی ہیں آپ پیچ لگا لیتے ہیں اور دوائیاں آپ کے جلد سمجھ داخل ہونے شروع جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جلد جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جلد کی حد تک ہیں دوائیاں جو آپ دوائی آپ نے جلد پہ لگائی اگر سٹیروائیڈ کریم جلد کے خاص حصے سے زیادہ لگائی جائے وہ اتنی ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے جس طرح آپ کھانے والے سٹیروائیڈ لیتے ہیں جس سے آپ کی بونز بھربری ہو سکتی ہیں بلڈ پریشر ہائے ہو سکتا ہے اور شوگر ہو سکتی ہے بلکل بہت شکریہ راک صاحب اتنی انفرمیشن انہوں نے آج شیئر کر دی ہے میرا خیال ہے کہ اتائیوں سے بچیں پروپر پروفیشنل ڈرمیٹولوجس کے پاس جائیں کیونکہ سکن جو ہے جلد راک صاحب نے کہا کہ اس سے اور بھی بیمانیاں ہو سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کی دوائیاں کانٹینیو کرتے ہیں مرضی کی کریمز لگاتے ہیں اس میں سٹیروائیڈ والی کریم لگاتے ہیں کیپسولز میکس کرتے ہیں کہ سکن کے لیے اتنا ڈامیجنگ ہے کہ آگے لانگر رن میں آپ کو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے جساں ڈرک صاحب نے کہا کہ پسینوں کے لیے بھی علاج موجود ہے اور اب تو سائنس نے اپنی ترقی کر لی ہے کہ انہوں نے جس طرح بتایا کہ کاسمیٹک سرجری کے ذریعے بغیر دوسری سرجری کے یہ تمام علاج ممکن ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ رائیٹ پرسن کے پاس جائیں اور اپنی سکن کا خیال رکھیں کیونکہ ہر چیز کو ہم موسم پہ بلیم نہیں کر سکتے ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر ہم بلیم نہیں کر سکتے کچھ اپنی بھی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے ویوز یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے